السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم بیک ٹو اینا در بلوگ شامدید جی آیا نو ویلکم اور بلکم اور گوڈن موگن بھی ابھی جی ٹائم ہو رہا ہے نو بچ کے پنتالیس منٹ اور ہماری جو کلاس ہے آج وہ ہے دس بچ کے پنتالیس منٹ پہ لیکن آج کا جو لاغ ہے وہ ہماری کلاسوں کے بارے میں نہیں ہے آج فائنلی ہم لوگ پورے ہفتے کی مطلب اسائنمنٹس اور کلاسز لے لے کے اتنا مطلب فرسٹریٹ ہو چکے ہوئے تھے کہ کوئی نا انڈرٹینمنٹ چاہیے تھے کتابوں سے تھوڑی سی دور ایک دن گزارنے کا تھا تو جی اب لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے اس ویزر لینڈ اور آج کی اس ویلوگ کے لئے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جو جو چیزیں ہم لوگوں کو چاہیے مرلو یعنی کہ راستے کے لئے ہم لوگ چیزیں بنائیں گے آج اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ مل کے اور ابھی تو ہماری پہلے کلاس ہے کتنے بجے ہے دس بچ کے پنتاریس منٹ میں ہماری کلاس ہے اور آج جمعے کا دین بھی ہے فائنے دی جی میں نے شلوار کے نہیں سپین اور جو لوگ یہاں مسلمان ہیں وہ تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اور جو لوگ نہیں ہیں مسلمان زائرہ ان لوگوں نے یہ چیزیں پہلے دیکھی نہیں ہوتی ہیں اگر دیکھی بھی ہو تو اچھے تاثرات میں نہیں دیکھی ہوتی تو اس لئے وہاں غوری شوری ضرور مارتے ہیں کہ بندے نے کیا پہنا ہوگا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارا تو کلچر ہے تو ہم اپنے کلچر کو ریپریجنٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسے سیٹیزن و پاکستان کسی دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں تو ہم ایسے اپنے ملک کے امبیسیڈر ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ دکھائیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے اور ہماری جو زندگی ایسے گزارتے ہیں یہ ہمارے ایتکس ہیں یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے ایٹیکیٹس ہیں تو وہ ہم لوگ ان کو دکھاتے ہیں جن سے یہ لوگ ایمپریس ہوتے ہیں اور پھر کچھ لوگ اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں ہمارے بیہیوئر کو دیکھے اور یہ ہمارے اسلام کا وہ ٹیچنگ بھی ہے کہ آپ اپنے بیہیوئر سے کسی دوسرے بندے کو بدلیں اور ان کو اسلام کی طرف دیکھر آئیں سو خیر ابھی تو ہم لوگ جائیں گے ابھی یونیورسٹی اور ہماری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور یونیورسٹی میں جانے سے پہلے میں نے کہا بھائی جان کچھ تھوڑا کھانا بھی نہ ہو جائے بغیر ناشتے کون انشتی جاتا ہے ابھی پہلے ہم تھوڑا سا ناشتہ اگر آپ بنائیں گے اپنے لئے اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں انشتی موسیقی 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 ہم مزیشت کروں تو کیا بنا رہے ہیں ہاں آردار ہم بنا رہے ہاں شینویٹو رہے گئے آ لو اتاپنی کے لئےilli میں نے پہلی پاڑ دیا کہ اپنا مایکروپاپ کیا پھر ایک بہل ہوئے ہیں اچھا صحیح ہوگیا اور ابھی کیا چیکن آغ تونے لگے ہیں دیفروش کڑا ہے شید ، کیا recording پچھوچ کرنا ہے صحیح 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 اور اچھے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے لیٹھتے کیوں گے نیٰی نیئے انشاءاللہ لوگ بناتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں آپ شکاری کے لئے آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ اپنے جو ٹرپ کے چیزیں ہمیں چاہیے کھانے پینے کے لئے کیونکہ یہ جو ٹرپ ہے وہ صرف ایک دن کا ہے فول ڈے جو ہمیں ہمیں سپینڈ کرنا ہے لیکن اس پر کبر جہاں ہیں وہ تین دن ہو رہے ہیں ہمیں فرائیڈے کی راک کو جانا ہے اور پر سیچے ٹرپ پورا دین ہمیں ہمیں سپینڈ کرنا ہے اور پر سنڈے دی مورننگ میں ہمیں ہمیں باپیس آنا ہے تو اب راستے میں جائے کھانے پینے ہمیں سپینڈ کرنا ہے تو ہم راستے کے لئے چیزیں بنا رہے ہیں اور یہ میں نے بھی آلو جو ہم نے یہاں پر بائنپوائل کی رہے ہیں وہ پڑے میں چھیل پھول لیے ہیں ہم نے اور اب ہم لوگ جہاں اس کا کٹک بنا رہے ہیں اور اس کے لئے ساتھ ہم نے جو پیاز جارہاں میں کٹ لیا ہے بس یہ ایک چھوٹی سی ٹکی رہے گیا ہے یہ ہم کٹ لے کریں جلدی جلدی سے اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں مکس اور یہ ہم نے لے لیا باول باول کہتے ہیں ہم سب سے پہلے آلو شامل کر مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے شاید کھوکینا چیلنگ بھی شروع کر لینا چاہیے جتنی میں نے کھوکیاں میں سیکھ لیا ہے اچھی بات آنے ہی جلدی ہے باول میں ہم نے آلو کو شامل کر لیا ہے اور ابھی ہم کو میچ کریں گے میچ کرنے سے پہلے جس کی سازو سمان دلتا ہے وہ ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں جو پیاز ہے وہ ہم سب سے پہلے جب نے ابھی چاپ کیا ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر تک ہم لوگ نمب ڈالیں گے پہلی بار پنا رہے ہیں اس نے پتا بتا بھی کوئی نہیں ہے اس نے ہمیں ایک چمچ ڈال دیتے ہیں بھرکے اتنا بہت ہے بہر میں کم ہوگا تو وہ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ہیں یہ لاغ مرچیں لاغ مرچوں کا بھی ایک چمچ ایک بڑا بھرک کے چمچ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہ دھنیا پوٹر ہے یہ بھی میرے گا سچاہ ڈالتا ہی ہوگا اس کے اندر خوڑا سا یہ بھی ڈال لیتے ہیں یہ بھی دیا تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ ہے زیرہ پوٹر زیرہ پوٹر کی پوٹر کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کتنا بہت ہے ابھی ہمیں ان کو میچ کر لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹکیاں کیسی بنی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹکیوں کی جو شکل ہے یہ لاغ رک بہت یہ ناڑی بندے نے بنائی ہیں اور یہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ جو ہے وہ چکن بنا رہے ہیں جو ہم نے بھی کھانا ہے اور ساتھ یہ بھی میری کلاس کا بھی ٹائم ہو گیا تو بھی ہم پہلے کلاس لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بار تلاب کرتے ہیں میں پہلے جب آپ کو مجزی building جو پہلے کلاسowですね میں نے ہصلاو کی زیادات نے ان کو بھی دیمینشنر بھی کلاس width یہاں پیچھے بیٹھ کے اپنے دوست کے لیپ ٹوپ کے اوپر اور ابھی ہم جو ٹکیاں بنائی تھے ہم فائنلی ٹکیوں کو فرائی کر لیتے ہیں اور پھر انس کے بعد ہم اس کا سینڈوچ بنائیں گے ہم نے ذائقہ بھی اس کا چکھا ہے تو اس میں ہم نے مرچے ڈالی ہیں ہم نے زیادہ ڈالی ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ سے نا حلو بوائل کرنے پڑے اور اس کے اندر ہم نے مکس کی ہیں تاکہ جب مرچے ہیں وہ تھوڑی کم ہو سکے ہیں لیکن وہ مرچے ابھی بھی تھوڑی زیادہ ہی ہیں اور بس اب کیا کریں لیکن ہم نے یہ ہے کہ ہم تو کھا لیں گے کیونکہ ساتھ اس کے بریڈ ہے پر اس دیا دارہ مرچے اور وہ بریڈ اس کے ساتھ میچ ہو جائیں گی سب آج فائنلی جب ہم کریں گے اپنے ڈکیاں فرائی اور جو ڈکیاں کی شیپ ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے اب ہمارا جو آئل ہے وہ یہاں پہ درم ہو چکا بھائی ہے میں بریڈ اور کرم بھی بنا لیا اس میں دو انڈے مکس کرنی ہے اب پتہ نہیں اس میں انڈے مکس کرتے کیا یا نہیں کرتے لیکن اللہ دکھوں ہم نے کر دی ہے اور ابھی ہم جا ہے یہ جو ڈکی ہے ہمیں ہاتھ سے تھوڑا سامنے آئل بھی لگا لیا اپنے ہاتھ کے اوپر جا ہے یہ ڈکی چپلنا جائے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جاہرہ پر ڈکیاں ہیں یہ بھی ایک اس نے بھی پرو ٹپ دی ہے ہم گیا تھا میں نے اور ابھی ہم اس کو اس میں ڈکی ہے اور پھل دا دیں گے میں لگا تکیاں درے ٹوٹ گیا ہے لیکن چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو دیئے دار دی ہم نے ایک ٹکی پہلے ہم نے ایک ٹکی بنا دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیسی بنگے پہ ہم دوسری ڈا دیں گے ہم نے ایک ٹکی بنا کے اچھی بنی ہے بنا کے جانے دہیں گے ہم نے ایک ٹکی کو ہم سے چیک کر لی ہے ویں بھی پاکی سارے ٹکیاں مجھے میں اس کے اوپر ڈال دیں گے شکل تیگ میں اچھی فیل آ رہی ہے اچھی بنی ہے باقی ہم نے اپنے کھا کے بھی دیکھی ہے تو اچھا ہی ٹھوٹا شرم دے رہا ہے ابھی ہم جوب یہ ٹکی ہو گئی ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس ٹکیوں کا بنا دیں گے سینڈوش اور پھر ہم اس کو پیک کر گے اپنے سام لے کے جائیں گے ابھی جی میں آگیا ہوں اپنے دوست کے ڈوم سے باہر اور انشاءاللہ ہمیں اپنا ڈوم ملا نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد مل جائے گا اور اس کے بعد ڈوم سے پھر میں جا رہا ہوں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف اور وہ اپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے میں سوچ ہوں تھوڑا سی گروسری ویرا لے لی جائے اور کیونکہ وہ بڑی ضروری ہے اور اس کے بعد ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی اپورٹنٹ ہے جو ٹرپ کے لیے چاہیے وہ بھی لینے والی ہیں وہ بھی لے لیں گے وہاں سے اور پھر جائیں گے ہم اپنے اپارٹمنٹ پہ تو چلیے چلتے بہت ہی بیجی ڈے تھا اور ہم بھی ہم گھر آ چکے میں ہیں اپارٹمنٹ میں آ چکے میں ہیں اور ابھی ہم لوگ جو چیزیں چاہیے تھے ہمیں کاف لینڈ سے وہ بھی ہم لوگوں نے لے لی ہیں اور ابھی ہم جو ہے اپنے جو چیزیں اس کو پرپیر کر لیں گے اور ان کو پیک کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ رات کے لیے نکلیں گے ٹرپ کے لیے اور اپنا سامان گزارہ جو ہے وہ پیک کر لیتے ہیں ابھی یہ چیزیں تھی مجھے اس کے سینڈوچ بنانے تھے ٹکیاں جو مین کام تھی وہ ہم نے ادھر بنا لی دی اپنے دوست کے پاس اور یہ ہم نے لگا دیئے اپنے بریڈ پیس کے اوپر اور اب یہ دو منٹ میں دو منٹ میں بتا نہیں کتنے منٹ میں جاتا ہے یہ بتا نہیں پندرہ بیس سیکنڈ لیتا اور یہ اچھا سا ٹوست بنا کے دے دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹکیاں ہیں ہم رکھے اس کے اندر بھریں گے اور ساتھ یہ مائنیز ہے اور اور اس کے ساتھ ہم نے یہ چھوٹی سی سوس پی لی ہے یہ سوس بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر ایک بڑی آسا ایک لیتا ہے سینڈوچ تیار کریں گے جب چلیئے پھر وہ سینڈوچ تیار کرتے ہیں سانے پھر ہو چکے ہیں جو چیزیں چاہیے ہیں جو چیزیں چاہیے ہیں جو چیزیں چاہیے ہیں ضروری ہوں ہمیں سب رکھ لیا ہے اب ضروری کیا رکھنی ہے بس کھانے پھینے کی چیزیں ہم نے اپنے ساتھ لیا ہے اور جیسا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ اپنا جو سویزر لینڈ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپنسی ملتی ہیں تو ہم تو ابھی سٹوڈنٹرات جتنی زیادہ سیوڈنگ ہو سکے ہمارے لی زیادہ اچھی بات ہے تو ہم نے ابھی تھوڑی لیت بعد نکلنا ہے اپنے ایک نئے کنٹری کے لیے تو بہت زیادہ ایک سائٹیڈ ہیں تو ہم جو یہ والا بلوگرز کو یہی پہ ہی اینڈ کرتے ہیں اب ہم آپ کو ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئی کنٹری کے اندر ایک نئی صبح کے ساتھ اور تب تک اپنا خیار رکھیں آج پر سفائی رکھیں اور جیسے کہ یہ لوگ رکھتے ہیں اور دیکھنا نہ بھولیے اللہ حافظ